اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین مہترم اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کو سمیٹنے نکلیں تو یہ ختم نہ ہونے پائیں لیکن یہ ہے کہ ہم سے کہیں کمی کوتائی رہ جاتی ہے اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمیوں کوتائیوں کو ہمیں ہمیں ہماری درگزر فرما دیں اور ہمیں اس قابل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں ناظرین آج ایک مردہ پھر آپ کے سامنے تھوڑا سا دی انٹیلیجنڈ برینز قوز شو جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو روزانہ آپ کے سامنے گیارہ سے بارہ بجے تک پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم نیشنل اور اسلامی ہیروز کے حوالے سے جو دی انٹیلیجنڈ برینز کا موٹو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے وہ پورے کراچی میں سکولز پر محنت کرتے ہیں اور سکول کے بچوں کو وہاں سے ٹرین کرتے ہیں سکولز پورے کراچی سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو بڑی محنت کروا کے یہاں پر لے کر آتے ہیں اور دی انٹیلیجنڈ برینز کا جو موٹو ہے وہ نیشنل اور اسلامی ہیروز پر ہے کہ اپنے بچوں میں نیشنل اور اسلامی ہیروز کی آگاہی پیدا کرنی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ان کے اصل ہیروز جو ہیں وہ کون ہیں اور ہمارا ماضی بڑا شاندار اور تابناک رہا ہے اسی ماضی کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے اپنے مستقبل کو شاندار بنانا ہے تو اپنے پرگرام کی طرف آتے ہیں دی انٹیلیجنڈ برینز جب پرگرام کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پرگرامز میں اس ماہ کے اندر جو شخصیات اور جو واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں وہ ان واقعات کو اور ان شخصیات کو لے رہے ہوتے ہیں تو میں جیسے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ رمضان و مبارک کے حوالے سے جو شخصیات ہیں ان میں حضرت فاطمہ دوزار رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے فتح مکہ غزوہ بدر یہ تمام واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش پندر رمضان تو یہ سارے واقعات یہ عظیم حسنیاں اس رمضان کے اس مقدس مہینے سے ریلیٹ ہیں محمد بن قاسم دس رمضان ہے ان کے ساتھ تو یہ ساری شخصیات اور ان ایونٹس کو ان واقعات کو انشاءاللہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور قوز کی فارم میں بچوں کو اس کی تیاری کروا کر اور بچوں سے پھر اس حوالے سے سوالات کر کے ان کی انفرمیشن میں اضافہ کیا جاتا ہے تو میں باقاعدہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں میرے ساتھ اس وقت پیس ایسوسییشن آف پرائیویڈ سکولز جو کہ دین ٹیلیجنڈ برینز کو سکولز پروائیڈ کر رہا ہے اور پیس کا بھی یہی موٹو ہے اور یہی کہنا ہے کہ وہ بھی اپنی نئی نسل کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کی آگہی کے لیے کام کر رہے ہیں پوری کراچی میں بڑے بہترین طریقے سے پیس ایسوسییشن ماشاءاللہ ایکٹیو ہے تو پیس ایسوسییشن کے مرکزی جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈن جناب سید نسیم شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے سر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے آپ نے وقت دیا سر جیسے میں نے ابھی یہ بات کی کہ دین ٹیلیجنڈ برینز آلریڈی یہ کام کر رہا ہے نیشنل اسلامی خیروز کے اوپر اور اسی طرح سے پیس ایسوسییشن بھی بڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہترین انداز سے پورے کراچی میں کام کر رہی اور آپ ماشاءاللہ اس کے ذمہ داران میں سے ہیں اور آپ کی محنتوں سے یہ روشنیاں اور یہ چار چاند لگیں اس کو سر کیا کہیں گے پیس کے حوالے سے کیا ترتیب کیا چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ کیسے اس کو لے کر چل رہے ہیں پیس کو بسم اللہ الرحیم اصل میں کراچی میں جیسا سب ہی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسوسیشن پرائیوٹ اسکولز کے لیے کام کر رہی ہیں اور یہ پرائیوٹ اسکولز تمام بچوں کو تعلیم فرام کر رہے ہیں تو اصل میں جو کمی تھی جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک لیکنس ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا مسئلہ بڑا مستقل اٹھایا تو جاتا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں کر رہا تھا تو پیس ایسوسیشن آف پرائیوٹ اسکولز ایک مقصد کو لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ تمام پرائیوٹ اسکولز کے ہر مسائل کو تو حل کریں گئی وہ تو ہر تنظیم کا کام ہے لیکن اس کے ساتھ جو کمی ہے جو لیکنس ہے کہ تعلیم ہر جگہ موجود ہے تربیت نہیں ہے وہ بچے جو مسلمانوں کے گھرانوں سے نکلتے ہیں مسلمانوں کی اقدار نہیں جانتے اپنے قومی ہیروز کو نہیں جانتے اپنے اسلامی ہیروز کو نہیں جانتے مصد ایک بہترین ماضی لے کے چلنے والے ایک ایسے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں خود اپنے عمال کی وجہ سے یعنی اپنی اس تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم ٹوٹلی بیک ورڈ سے بیک ورڈ چلتے چلے جانے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو کام کرے گا اسی سوچ سے ہماری پوری ٹیم نے میں کوئی اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ ماشاءاللہ کراچی کے بہت سارے ایڈوکیشنز ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایس اٹیس جیسے تمام ایسوسیشنز کام کرتی ہیں ہم کوئی نیا کام نہیں کر سکتے وہ ہم نے پرائیوٹ سکولز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن اس سے ہٹ کے جو کمی ہے ہمارے معاشرے کی جو ہم اپنے اسلامی ہیروز کو بھول چکے ہیں مجھلے تو اس کا میرے خیال میں منٹور اور رول موڈل بھی کئی اور ہی چلا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس وہیں آئے اور ہمارے بچوں کو بھی پتا ہو کہ جابر بن حیان کون تھا مصطفیٰ کمال کون تھا میں اس مصطفیٰ کمال کی نہیں مصطفیٰ کمال سائنٹس کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہمارے قومی ہیروز اور اسلامی ہیروز تھے جن کی وجہ سے جن کے استقامت کی وجہ سے یعنی اگر وہ سائنسدان بھی تھے تو انہوں نے سائنسدان ہوتے پر اپنی استقامت اسلام پر ہی رکھی اور اپنی تمام اجادات کو اسلام سے منصوب کیا تو وہ اسلامی ہیروز بنے اور ان کی پہچان کو اب ہم نے اپنے تمام ان اسکولوں میں اپنے بچوں تک پہنچانی ہے آج ماشاءاللہ اسی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہوئے دیل انٹیلیجنس برینز کے ساتھ ہم بچوں کو لے کر یہاں آئے ہیں تاکہ یہاں پر جو انٹیلیجنس برینز کا جو ایک مقصد ہے وہ بھی وہی اسلامی ہیروز پر ہے تو یہی سے یہ تربیہ شروع ہوتی ہے اس لیے پیس اور دی انٹیلیجنس برینز ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک کلاپنگ کریں سر کے لیے پھر انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ بات جاری رہے گی سر ماسٹر ٹرینر ہیں پورے پاکستان میں سر ٹریننگز کرواتے ہیں سکولز میں جا کر ورکشوپس ہیل کرواتے ہیں اور بڑی بہترین انداز میں سٹوڈنٹس کے اوپر ٹیچرز کے اوپر اور فیکلٹی سکولز کی جو ہوتی ہیں ان پر کام کرتے ہیں سر نسیم شاہ صاحب کے لیے بہت زیادہ کلاپنگ کیجئے تینکیو بیری مچ سر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے اس کے ساتھ اب میں اپنے موترم جج سائبان کا تارب بھی آپ سے کرواتا چلوں گا یہ جو جج سائبان ہے یہ ہمارے پیس اسوسییشن جو ہے سکولز کی ان کے ہمارے بلدیا کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جناب موترم وسیم صاحب سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ اور ہمارے پیس اسوسییشن کے مرکزی ترجمان ہے یہ جناب احمد صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے بات چیز رہے گی آج ججز کے فرائز آپ انجام دیں گے اب میں چلتا ہوں بڑھتا ہوں اپنی ٹیمز کی طرف اور ٹیمز کا تعرف آپ کے سامنے پیش کرتا چلتا ہوں کہ یہ روزانہ کی طرح چار ٹیمیں پوری کراچی سے ہم سیلیٹ کر کے لے کر آتے ہیں اور کیونکہ ٹیمز بہت زیادہ ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے روزانہ چار ٹیمز کو ہم بلاتے ہیں تو آج میرے پساتھ جو ٹیمیں موجود ہیں تقریبا ہر ڈسٹرک سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک ٹیم کو لے تاکہ پورے پاک کراچی کے اندر یہ آواز پھیل سکے اور بات بڑھ سکے تو پہلا جو سکول ہمارے پاس اس وقت موجود ہے بیٹا آپ اپنا تعرف کریں کون سے سکول سے آپ UA فاؤنڈیشن سیکنڈری سکول کہاں ہے بیٹا آپ کا سکول اور انگی ٹاؤنز یا کالونی میں یہ مائک میں بات کریں مائک میں بات کریں جی آپ اپنا نام بتائیں سکول کا نام جو دو نیو پارٹیسپنٹس ہیں وہ بھی آجائیں بیٹا سٹیج پر آجائیں بیٹا زور سے بتائیں تھوڑا UA فاؤنڈیشن سیکنڈری سکول کہاں ہے بیٹا یہ سکول اور انگی ٹاؤنز یا کالونی یا کالونی سنہا ہے بہت اچھا سکول ہے آپ کا ماشاءاللہ آپ کے پریسفل کا کیا نام ہے بیٹا سر شاہد دے مائک آگے آپ کا نام کیا ہے بیٹا عبدالرزاق آپ کے سکول کا نام سفہ موڈل سیکنڈری سکول کہاں پر واقع ہے یہ سکول سائٹ ایریا سائٹ ایریا یعنی آپ آئے ہیں ڈسٹک ویسٹ کماری سے اور آپ تشریف لائے ہیں آپ ڈسٹک ویسٹ ہیں آپ ڈسٹک کماری سے آئے ہیں ٹھیک 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 کیا نام ہے سرہ آپ کے پریسپل صاحب کا سر فضل بہادر سر فضل بہادر تو بڑے مقابل آدمی بھائی ماشاءاللہ جی بیٹا آپ کے سکول کا نام لیٹل ہیونس سیکنڈری سکول جی بیٹا لیٹل ہیونس سیکنڈری سکول لیٹل ہیونس سیکنڈری سکول ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے آپ کے سکول کا کہاں ہے بھائی بھائی یہ سکول اور انگی ٹان کراچی کیا نام ہے آپ کے پریسپل کا سر مقصود آلم سر مقصود آلم تو ایڈوکیشنسٹ ہے ماشاءاللہ بہترین بڑی تیاری کرائی ہوگی آپ کیوں نے جی بیٹا آپ اپنے سکول کا نام بتائیں تعلیم الاسلام سکول تعلیم الاسلام سکول بیٹا کہاں یہ مسلم آباد کالونی مسلم آباد کالونی لانڈی میں لانڈی میں جی کلاپنگ کریں ٹیموں کے لیے تھوڑا سا انرجی اب پرگرام تارف سے نکل کر اب جو ہے وہ تعمیری مراحل میں آ چکا ہے بیٹا آپ لوگ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو کر بیٹھیں ایزی ہو کے کوئی ٹینشن نہیں لیں گے اب ہم بڑھتے ہیں سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پرگرام کو بچوں کی طرف جاتے ہیں سوالات جواباد کے سلسلے میں اور میں اپنے جو کوارڈینیٹر جو یہاں پر جناب ابو بکر صاحب موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوالات کے جو انولپس ہیں یہ بچوں کے سامنے لے کر جائیں اپنی مرضی سے بیٹا آپ کو یہ ایک انولپ چوز کر لیں تاکہ جو سوال آپ بہتر سمجھیں وہ آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کی لکھ میں ہو بہتر تو نہیں ہے یعنی آپ جو سلیٹ کرنا چاہے ایک انولپ لے لیں جلدی سے لیں سب میں ایک ہی ترز کے ہوں گے سوال تو الگ الگ ہوں گے سب نے اپنا اپنا انولپ لے لیا کلاپنگ کرتے رہے ہیں انرجی ماحول کو بنا کر رکھیں پتہ لگے کہ کوئیسٹ کومپیٹیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹا تھوڑا سا اس سائٹ ہو جائیں گے تو وہ سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی ذرا جگہ مل جائے گی وہ بھی بیٹ جائیں گے تو آپ نے اپنے دوستوں کے لیے بھرپور کلاپنگ کرتے رہنا ہے ان کے ساتھ آپ نے اپنا تعبون شو کرنا ہے تاکہ ان کی انرجی بال رہا ہے آپ لوگ سارے ایزی ہیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے سانس لیں ذرا دو تین مرتبہ بیٹرین کر کے سانس لیں ایزی فیل ٹینشن نہیں لینی ہے ٹھیک ہے کوئی گبرات نہیں ہے آپ سے سوالات کا سسلہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے میں پانچ سوالات کروں گا آپ سے ٹھیک ہے ججز سائبان بھی پانچ سوالات میں آپ سے کروں گا ہر سوال کے دس نمبر ہے اور وہ آپ نے جواب دینا ہے صحیح جواب پر آپ کو دس نمبر ملیں گے غلط جواب پر آپ کوئی نمبر کٹے گا نہیں لیکن نمبر نہیں ملیں گے اس کے بعد اگلا راؤنڈ جو ہے وہ ریپیڈ فائر کا ہے طرح آپ اپنے پاس سٹاپ واش ریڈی کر کے رکھ لی جائے گا ریپیڈ فائر ہم صرف ففتین سیکنڈ کا کریں گے آپ کے لئے سٹاپ واش ہوگی تو آپ ففتین سیکنڈ دے سکیں گے موبائل میں تو ففتین سیکنڈ صرف آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شاپنس چیک کرنی ہے کہ آپ کا مائنڈ کتنا ایکٹیف چل رہا ہے اور آپ نے کیسی اچھی تیاری کیوئی اور آپ کو سوالات کے جواب کیسے آ رہے ہیں تو ففتین سیکنڈ میں صرف ہم ریپیڈ فائر کریں گے سر ان سے آپ نے جیسے ہی سٹاٹ کریں گے اور ففتین سیکنڈ بیل کریں گے تو میں سٹاٹ کروں گا بیل کریں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا ٹھیک ہے سر ریپیڈ فائر میں آپ ٹائم دیکھیں گے اور سر سیم جو ہیں وہ مارکنگ کریں گے مہری بات سن لیجی آپ مارکنگ اس انداز میں ہوگی کہ جو صحیح جواب پر پانچ نمبر دی جائیں گے اور غلط جواب پر کہ یہ سندہ کتنے بچے نے کتنے صحیح جواب اور کتنے غلط جواب دی ٹھیک ہے بیٹا آپ اپنا نام بتائیں مائک اٹھائیں ذرا اور یہ انبلپ مجھے دیں اپنا اوبکر انبلپ لا کے دیں ان سے مجھے اور اپنا مائک لیں اور مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے محمد شجا خان محمد شجا خان آپ کا کیا نام ہے بیٹا اسد اللہ اسد اللہ وابی وابی آپ ہیں یو اے فاؤنڈیشن سکول سے کلاپنگ کریں جی یو اے فاؤنڈیشن سکول کے لئے پانچ سوالات میں سے جو پہلا سوال آپ کے پاس ابھی آ رہا ہے بڑی تسلیس ہے یہ بیٹا لے لیں ان سے آپ اوبکر یہ سارے ان سے لے لیں اور وہاں پر رکھ دیں پہلا کوششن جو بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نیشنل اور اسلامی ہیروز پر مبنی کوئیز کا سیگمنٹ ہے اس میں نیشنل ہیروز پر بھی سوالات آئے گی اور اسلامی خورس پر ابھی آئے گی اور اس مہینے میں جو شخصیات ہیں ان سے ریلیٹڈ سوالات آئیں گے تو پہلا سوال ہے سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے بڑا آسان سوال آگیا آپ کی کس میں سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے مسلمان سندھ کے راستے سے ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے مسلمان سندھ کے راستے سے ہندوستان میں سب سے داخل ہوئے تھے کلاپنگ کریں ان کے لیے تو ان کو دس نمبر پہلا سوال بالکل درست ہے دوسرا سوال بیٹا آپ کا علامہ اقبال نے بدر میں اترنے والے فرشتوں کے تناظر میں مسلمانوں کو کیا پیغام دیا جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو مسلمان اس میں بہت کم تعداد میں تھے اور آئے تھے لڑنے کے لیے بڑی تعداد کے کفار سے تو وہ بڑے جذبے اور حسلے کے ساتھ بڑے بہترین مجاہدین تھے تو علامہ اقبال نے بعد میں ان کو کس تناظر میں لیا کوئی شیئر کا ان کے بارے میں کیا بات کی علامہ اقبال نے فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار کلاپنگ جی ان کے لیے بہت رہے ہیں غزوہ بدر ایک ایسا واقعہ تھا جس میں مسلمان بہت کم تھے بڑی تھوڑی تعداد میں تھے اور کفار بڑی تعداد میں تھے لیکن مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اتنا سخت تھا اتنا زبردست اور اتنا بہترین تھا کہ وہ اللہ کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے اور نبی علیہ السلام پر اپنا اپنی جانیں نشاور کرتے ہوئے اپنا سب کو چھوڑ کر غزوہ بدر میں پودھ پڑے تھے اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کی مدد اور نصرت کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا پر فرشتے نازل کیے تھے ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی غزوہ بدر کی اسلام کے اندر اسلامی جد و جہد کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے کلاپنگ کریں سارے ان کی جذبات ان کو موٹیویٹ کرتے رہے یہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھی مارے سے بیٹھیں سب کلاپنگ نہیں کریں پتہ تو چلے سب کلاپنگ کریں سب کا ڈر رہے نہیں ایسے کلاپنگ ہوتی ہے ایسے کلاپنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انرجی کے ساتھ اچھا بیٹا تیسرا سوال ہے آپ کا دونوں جواب آپ کے درست ہوگئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کہے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نگل کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتوں میں سے تو ایک جو آپ ذکر کریں کہ تعریف کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوالے سے کس انداز میں کیوں در آپ بتائیں میں نے فاطمہ کے باپ کے سوا ان سے بہتر انسان نہیں دیکھا اور طریقہ آداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب فاطمہ کا سوا کوئی نہ تھا درست جواب ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماری کہ میں نے ان کے والد کے بعد یعنی ان کے والد کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر انسان حضرت عائشہ فرماری کہ میں نے فاطمہ سے بہتر انسان نہیں دیکھا اور طریقہ آداد میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھی آپ علیہ السلام سے بہت جیسے محبت ظاہری محبت تھی ویسے روحانی محبت بھی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو ویسے ہی ہم آتے ہی ہمارے دلوں میں ایک بہت زیادہ تھنڈک اور بڑا پیار اور جذبہ عقیدت کود پڑتا ہے تو آپ کی کلیپنگ بتائیں گی کہ مجھے یہ اس جواب کے پر آپ کو کتنا اچھا درست جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کن خاتون سے ہوا اور کون سی عمر میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نکاح ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی جواب درست ہے جی پہلا نکاح اب یہ دس رمضان گزرا ہے کل حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں جو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں کل ہمارے سر نے کہا کہ یہ سر بچوں کے لیے نہیں ہے بڑوں کے لیے بھی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہیروز ہیں یہ رول موڈلز ہیں ان کو فالو کرنا ہے ان کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کے معاملات کے ہمیں حالات کا پتا ہونا چاہیے نہ کہ آج کل کے آپ جو آپ سے پوچھیں جی کون سے ہیرو اور کون سے موویز اور کون سے وہ وہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں ہمارے ہیروز یہ ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کل دس رمضان کو یوم وفات تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا بہترین کلیپنگ ہونی چاہیے یہ دواب بھی ان کا درست ہے یہ تھا اسلامی ہیروز کے حوالے سے کچھ سوالات تھے اب میں آپ سے نیشنل ہیروز کے حوالے سے کچھ سوالات کی طرف آتا ہوں کہ حوالدار لالک جان کا یوم شہادت کیا ہے حوالدار لالک جان آپ کو پتا ہے ہمارے بہترین سولڈرز میں سے اور سپائیوں میں سے پاکستان فوج اپنی فوج کے لیے کلیپنگ کریں جی اپنی پاکستان آرمی کے لیے کہ ہم نے ان کو اتنے جو آج جمعہ اور آپ اتنے مزے سے پاکستان میں سکون سے جی رہے ہیں یہ ہماری فوج کو کریڈ جاتا ہے زبردست زبردست طریقے سے کلیپنگ ہونی چاہیے ہلکی تھنڈی کلیپنگ نہیں چاہیے جی بیٹا حوالدار لالک جان کا یوم شہادت کیا ہے ساچ جولائے انیس سو ننانوے ساچ جولائے انیس سو ننانوے کلیپن کارگل کی وار میں یہ شہید ہوئے تھے کارگل کی جو وار ہوئی تھی اس میں یہ شہید ہوئے تھے حوالدار لالک جان پانچ ہو کے پانچ جوابات آپ کے بالکل درست ہے بیٹا بہت زبردست آپ مقابلہ کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں باقی ساری ٹیمز بھی حوصلہ رکھیں اور خاطر جمع رکھیں یہ تو پہلی ٹیمز انہوں نے بڑا اچھا کھیلا اب آپ کی طرف بھی آئیں گے لیکن پہلے بیٹا ریپیڈ فائر سر آپ سٹاپ واج پندرہ سیکنڈ کے یہ ٹوٹل سیگمنٹ ہے آپ جب بیل بجائیں گے تو میں شروع کرنگو جب بیل بجائیں گے میں ختم کرنگو فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے محمد بن قاسم کو درست سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی سترہ عمر درست اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں درست میجر شبیر شریف نے فوج میں شمولیت کس ہوتے سے اختیار کی درست حوالدار لالک جان کب پیدا ہوئے انیس سو اٹھانویں غلط غلط یہ ان کے سوالات ہوئے ایک دو تین چار پانچ جس میں سے ایک جواب ان کا غلط ہوا چار جواب ان کے درست ہوئے تو ایک ان کے مائنس میں چلے جائیں گے بیٹا اگر جواب نہ ہے تو پاس کر دینا ہے اس کو غلط جواب دینے پر مائنس فائب ہو جاتے ہیں اور صحیح جواب دینے پر پلس فائب ہیں اگر آپ پاس کر دیں گے تو پھر آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے تو ان کے چار جوابات صحیح ہوں اور ایک جواب غلط ہوا ہے ٹھیک ہے سر 15 سیکنڈ کا ٹائم بڑا مینج کرنا ہے نوٹ کرنا ہے یہ آگے پیچھے نہ ہو تاکہ سب بچوں کے ساتھ برابر رہے کوئی معاملہ غلط نہ ہو بھائی آپ کی کلیپنگ رہے گی تو دیکھیں ان کے حوصلے بلند رہیں گے یہ اوبکر یہ لے لیں بڑا اور سر یہ پہلی ٹیم تھی یو اے فاؤنڈیشن اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے تیاری کر کے آئے تھے بہت اچھا کھیلا انہوں نے اور دراصل مقصد یہ ہمارے نیشنل اسلامی ہیروز کی آگئی آپ کو دینا ہے بیٹا آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے جو آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے اور پھر آئندہ بھی آپ کے سکول میں جو محنت چل رہی ہے آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں اور یہ سوکس کرنا ہے کہ ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا ہے ہم نے آج کل جو ہمیں دکھایا بتایا جا رہا ہے اس طرف نہیں جانا بلکہ اپنی اصل سے وابستہ رہنا ہے ٹھیک ہے بیٹا کلاپنگ کرتا رہیں گے مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات بھی آپ کو اچھی لگا اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو اچھی لگا آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہیں تو مجھے نہ کہنا پڑے میں بات کروں مجھے پتہ چلے جی آپ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو تب پتہ چلے گا اور یہ تو ہے بھی سارے شہزادے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو بیٹا آپ کا جو کوشنئر میرے سامنے آیا ہے اس میں اسی طرح آپ پہلے پانچ سوالوں کے جوابات دیں گے انشاءاللہ پہلا سوال جو آپ کی طرف میں لارہا ہوں وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کس روز عالم اسلام میں عقیدت اور اہترام سے منایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کون سے دن مسلمان مناتے ہیں سوچ کے جواب میں کوئی جلدی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کس روز عالم اسلام میں عقیدت اور اہترام سے منایا جاتا ہے کس دن شہادت ہویا بشورہ کر لیں آپس میں سوچ لیں ٹھیک ہے اکیس رمضان المبارک اکیس رمضان المبارک لیپ کریں جن کے لئے جنہاں تھوڑا سا اس سائیڈ ہو جائیں دونوں تھوڑا سا اس سائیڈ ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ دیکھیں جی اکیس رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے حضرت علی علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کررار اور نبی علیہ السلام کے چچزاد بھائی اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کے عدب اور اعترام میں اور ان کے فضائل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس میں موجود ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے واقعات موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس طرح عدب اور اعترام کیا کرتے تھے تو اکیس رمضان المبارک یہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے ٹھیک ہے بٹا جی ہاں سورہ توبہ جی ہاں سورہ توبہ کے آیت نمبر چھبیس میں اس کا ترجمہ بتائیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے ایسا لشکر کو زمین پر اتارا جس سے تم نہیں دیکھتے تھے جواب درست ہے جی بلکل ٹھیک اچھا اگلے سوال کی طرف حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ ان دو ناموں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے حسن اور حسین حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے آسما سے قبل اسلام میں قبل اسلام عرب میں دونوں نام پوشریدہ تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ جنت کے آسما میں سے ہے یعنی یہ پہلے نام تھے اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا اور نبی علیہ السلام کے نواصے اور عابب علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور عابب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو ان سے مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت رکھے تو ہمیں یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے ان سے محبت کرنا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے حسن و حسین سے محبت اور عقیدت کلاپنگ کریں اپنے دوستوں کے لیے آپ کے تین سوال جواب درست ہوئے اور اب میں آپ کی طرف چوتھا سوال لے کر آ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ تسمیہ بتائیں فاطمہ اس بنا پر نام رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اور ان کے مہبین کو آتشہ دوزخ سے محفوظ رکھا ہے کیا بات ہے جی زبردست اس بنا پر فاطمہ نام رکھا گیا کہ ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خود اور ان کے مہبین کو بھی یعنی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا اس کو اللہ نے کیا کیا جی آتشہ دوزخ سے مبرہ کر دیا اس پر آتشہ دوزخ حرام کر دیا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا تو ہم آج سے بھی ہم تو شروع سے عزت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہم تو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت تو نبی علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے تو ہم تو پکا عہد کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہماری یقید و احترام تادم مرگ انشاءاللہ رہے گا ایسے ہی ہے بٹا کلاپنگ کریں کلاپنگ کریں اور یہ رول موڈلز ہیں پڑھنا ہے جا کر از فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابیں پڑھنی ہے تحقیق کرنی ہے اور اس انداز میں زندگی گزارنی ہے کہ بیٹی ہو تو ایسی ہو پھر بیوی بنے تو ایسی بنے اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد ماں بنے تو فاطمہ جیسی بنے رضی اللہ عنہ میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہم خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ پیچھے گزر چکا اس حوالے سے یہ سوالات جا رہی ہیں بھرپور کلاپنگ کر کے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ جائے دو چاروں جوابات آپ کے درست ہیں بٹا بہت اچھا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں ٹیم آپ سے دو ہے بڑے ٹکر میں جا رہی ہے اور آپ نے بڑی بیترین تیاری کی دوسری ٹیم بھی بڑی ٹکر میں چل رہی ہے سر ماشاءاللہ ٹیمیں بڑی تیاری کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اچھا ابھی نیشنل ایشیوز کے اوپر نیشنل ایروز کے اوپر یوں کہ ابھی تیس مارچ پیچھے گزرا ہم سے مارچ کے مہینے میں اس حوالے سے ہے جی قرارداد پاکستان کہاں اور کس مقام پر منظور ہوئی قرارداد پاکستان لاور میں منظور ہوئی اور منٹو پارک میں منٹو پارک میں جی لاور میں کلاپیں نہیں پانچ کے پانچ جوابات قرارداد پاکستان یہ بنیاد بنی پھر پاکستان بننے کی یہ قرارداد تو ہمیں اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ ہم اپنا سب کو جس پر نچھاور کرنے کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں نا سارے اپنے ملک کے لیے سب کچھ جانگ کریں تو یہ کلاپنگ سے پتہ چلے گا آپ کی آواز ہواز نہیں جارہی کیمرہ میں آپ کی آواز نہیں جارہی آپ کی کلاپنگ بتا رہی ہے اچھا پاکستان کے لیے زبردست کلاپنگ کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے آواز جاہے کہ ہم اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا اور ہمارا سب کچھ قرمان ہمارے ملک کے بہترین زندہ واد زبردست زبردست اچھا پیٹا ریپیڈ فائر کے لیے ریڈی آپ کوئی ٹینشن کبھرات نہیں سر آپ ریڈی کریں گے تو میں شروع ہو جاؤں گا قرآش مکہ نے صلحہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی آٹھ ہی جری میں درست اپنی غلطی کے احساس پر قرآش نے کس کو صلحہ حدیبیہ کی تحریر کے لیے بیجا ابو سفیان درست باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے صبح سندھ کو درست کس گورنر کے حکم پر سندھ پر عملہ کیا گیا حراج بن یوسف درست زمین پر ٹھیک ہے سرکار چار سوالات آپ سے ہوئے اور چاروں سوالات کی جوابت درست دیئے بیترین کلاپنگ ان کے لیے ہونے چاہیے بڑا ٹف کمپیٹیشن چل رہا ہے بڑا ٹف کمپیٹیشن بڑا ٹف کمپیٹیشن چل رہا ہے جی ان بچوں کے درمیان ماشاءاللہ مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے کہ ایسی تیاری کر کے اور میں تو کہتا ہوں آپ ان کے اداروں کے لیے کلاپنگ کریں ان کے سکولز کے لیے ان کے پرنسپلز کے لیے آپ خود اپنے پیزاروں کے اپنے پرنسپلز کے لیے کلاپیں کریں اتنے بڑے پلات فارم پر آپ کو لے کر آتے ہیں اتنے تیاری کر آتے ہیں آپ کے ادارے قابل داد ہیں اور تحسین کے قابل ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں بہت اللہ جی زبردست ہوا اب اس وقت ہم اس سلسلے کو یہاں تھوڑا سا روکتے ہوئے اور اس میں مزید دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا سٹاپ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے قیمت جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ ایک مردہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام کا سسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا امید ہے آپ سب نے بڑی بیچانی سے انتظار کیا ہوگا کہ یہ ٹیمیں اتنی بہترین تیاری کر کے آئیں اور آپ کی طرف سے داد کی مستحق ہیں تو ابھی پروگرام کے سسلہ وہ آگے بڑھاتے ہیں وہ بکر بیٹا یہ لیں اور اگلی ٹیم سے انبلپ مجھے لا کر دیں کہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سے سوالات آئے ہیں جی بیٹا آپ اپنا تارف کریں کیا نام ہے میرے بیٹا آپ کا وریشہ وریشہ کون سے سکولز ہیں آپ لیٹل ہیونز بھائی بہت پیارا سکول ہے لیٹل ہیونز آپ کا نام کیا بیٹا سویرہ جسیم سویرہ سویرہ آپ کے پرنسپل صاحب کا کیا نام ہے سر مقصود عالم سر مقصود عالم تو بڑی محنت کرتے ہیں سٹوینٹس کے ساتھ کلاپنگ کروائیں اپنے سر کے لیے سب بچوں سے اچھا جی اب ہم آتے ہیں سوالات کے سلسلے کی طرف تو پہلا سوال آپ کا ہے بیٹا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آیا کرتی تھی نبی اللہ السلام سے ملاقات کرنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف راتی تو وہ ان کے خدمات میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیتے ہیں اور ان کے پیشانی کو پوشا کرتے ہیں پیشانی پر بوسا دیتے ہیں بوسا دیتے ہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھا دیتے ہیں کیا بات ہے میرے نبی کی کلاپنگ کریں بیٹی دوسرا سوال ہے پہلا سوال آپ کا درست ہوا پہلا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیتیں کتنی ہیں اور کون کونسی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کنیتیں ابو تراب ابو الحسن ابو الحسن اور ابو تراب جواب درست ہے دو کنیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا کریں کیا کہا کریں انہو اور کسی صحابیہ کا نام لیا کریں فیمیل خاتون کا تو رضی اللہ تعالیٰ انہا کہا کریں ٹھیک ہے اور خصوصاً جب ان چار حضرات کا نام لیا کریں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں پھر آپ ساتھ میں پورا جوڑا کریں کہ خلیفہ اول امیر المومنین سید ناظر دعو بقر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح چاروں خلفاء کے نام اس انداز میں خلیفہ دوم خلیفہ سوم اور خلیفہ چارم کے انداز میں آپ لیا کریں بیٹا یہ تربیت کا ایک انداز ہے اس لئے آپ کے سامنے اس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ خلیفہ دوم سید ناظر امیر المومنین سید ناظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم امیر المومنین سید ناظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور خلیفہ چارم امیر المومنین سید نازت علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ ہمارے چاروں خلفہ راشدین ہیں پھر کلیپنگ ہو تاکہ ٹیم کو پتہ لگے کہ ان کے شکیل کے بچے ان کے ساتھ ہیں دونوں جواب آپ کے درست ہوئے تیسرا جواب آپ دیں بیٹا اس سوال کا کیا مشرقین مکہ کی قتل گاہیں رات ہی کو جب غزوہ بدر کا معاملہ تھا تو نبی علیہ السلام نے مشرقین مکہ کی جو قتل گاہیں رات ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دکھا دی تھی بتا دیا تھا کہ کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے اور پھر کیا فرمایا تھا اس کا ذرا ترجمہ بھی بتانا ہے آپ نے مجھے یعنی بتا دیا تھا نبی علیہ السلام نے رات ہی کو بتا دیا تھا کہ صبح کے بارے میں میں نے کیا سوال کیا کہ قتل گاہیں بتا دی تھی نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اور کیا فرمایا تھا اس کا ترجمہ بھی بتائیں انہوں نے فرمایا تھا کہ اسی جگہ پر جو ہے نا کل کسی کی دوبارہ سے تھوڑا سا اپس میں ڈسکس کریں اور پہلے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مشرقین مکہ کی قتل گئے راتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دکھا دی تھی اور دکھا دی تھی بتائیں مائک میں جواب دیں دکھا دی تھی اب پھر جب دکھایا تھا فرمایا کیا تھا یہ دو پوشنز ہیں سوال کے پہلا حصہ آپ نے جواب دیا کہ جی بلکل دکھا دی تھی دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب جگہیں دکھائی تھی قتل گائیں دکھائی تھی مشرقین مکہ کی تو پھر فرمایا کیا تھا اس وقت اس جگہ کی طرف میں آپ کو ہنڈ دیتا ہوں اشارہ کر کے کیا کہا تھا سوچ لیں اس پہ پاس نہیں کر سکتے اس پہ آپ کو انہ آنسر کرنا ہے نہیں تو پھر آپ کے نمبر کٹیں گے پھر سوچ لیں ایک بار آپ کے پاس ٹائم ہے میں آپ کو وقت دے رہا ہوں کہ کیا فرمایا کہ بھئی یہ جگہ رات کو آپ نے جواب دے دیا کہ آپ علیہ السلام نے رات ہی کو غزبہ بدر میں آپ علیہ السلام کو رات کو اللہ پاک کی طرف سے دکھا دیا گیا کہ آپ کو اس طرح سے فتح اور نصرت ملے گی تو نبی علیہ السلام نے بلایا اور یہ کس نے ذکر کیا از عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں رات ہی کو نبی علیہ السلام نے بلا کر بتا دیا تھا کیا بتایا تھا بیٹا یہ جواب آپ کا غلط ہوگا اس میں ججس پر ایک اگر آپ کو ہاف مارکس دے دیں کیونکہ دو حصہ تو یا پورا کینسل کریں اس پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر عزو مر فاروق رضی اللہ نے فرماتے ہیں بتا دیا تھا اشارہ کر کے جگہوں کی طرف بتایا تھا کہ اس جگہ پر صبح انشاءاللہ فلان قتل ہوگا کیا بات ہے نبی علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کو رات کو اللہ تعالی نے فتح کی نبی سنا دی تھی آپ علیہ السلام نے جگہوں پر اشارہ کر کے رات کو بتا دیا تھا کہ صبح انشاءاللہ اس جگہ پر فلان قتل ہوگا اس جگہ پر فلان قتل ہوگا اس جگہ پر فلان قتل ہوگا اور صبح پھر اسی جگہ پر وہی قتل ہوئے پڑے ہوئے لوگ تو غزوہ بدر ہمارا ایک عظیم مارکہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس شاہد کرنا ہے اور اس میں ایک موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندہی کو پڑھنا ہے اور اس کی تقلید کرنی ہے کلیپنگ بیٹا ایک جواب آپ کا آدھا جواب میرا خیال ہے شاہد آدھا آپ تسلیم کریں گے پریشان ہوناکہ ضرورت نہیں ریپیڈ فائر موجود ہے آپ فاسٹ چلیں گے تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ مقابلہ بڑا سخت ہے بھئی آپ کے کمپیٹیشن بڑا سخت جاری ہے بیٹا آپ بھی تیار رہیں سر ریپیڈ فائر کے لیے آپ جب یس کریں گے تو میں جی دو سوال باقی ہیں بھی پورے نہیں ہوئے اچھا 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 آپ کے تین سوال ہوئے تو پھر ایسے ہی پریشان ہوگا کہ آپ کا ایک سواب غلط ہوگا دو سوالات باقی ہیں بیٹا اچھا نیشنل ہی روز کی طرف ہم جاتے ہیں پہلے سوری اسلامی کی روز آپ کا ایک سوال رہتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو زمانہ جہلیت میں کس لکب سے جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا نبی علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا زمانہ جہلیت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کس نام سے کس لکب سے بکmaking یہ بات ہے تہرہ کے لکب سے flapsنگ کریں یعنی ابھی نبی علیہ السلام نے نبوتہ کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی تہرہ کا لکب دیا جاتا تھا کہ اتنی پاک دامن اور اتنی عالی ظرفی والی زندگی اتنی صاف شفاف شان و شوکت والی زندگی آپ بڑی مالدار خاتون تھی اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی بڑی شاندار اور بڑی قابل تقلید ہے حد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ اور سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں رہنے والی زوجہ حد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کلاپنگ کریں اپنے دوستوں کے لیے اپنے ساتھوں کے لیے حصلہ اگرائی ہو نیشنلی روز کا سوال ہے بیٹا کہ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم عمر فوجی جوان کا نام بتائیں سب سے کم عمر فوجی جن کو نشان حیدر ملا میجر تفیل محمد شہید میجر تفیل محمد شہید جواب درست ہے تفیل محمد شہید بیٹا میجر جواب درست ہے کراپنگ کریں جین کا میجر تفیل محمد شہید ہمارے نشان حیدر ہولڈ کرنے والوں میں سے ہمارے ایک جہنباز سپائی پاک فوج کے ایک جہنباز ہمارے ایک اور جوان تو میجر تفیل محمد شہید ہم نے بھی اپنے وطن پر اسی طرح اپنی جانے قربان کرنی ہے ان لوگوں نے اپنی جانے قربان کر کے آج پاکستان کو الحمدللہ اس قابل اور اتنا مضبوط بنایا پاک فوج زندہ بات کلاپنگ کر کے دوبارہ اپنی فوج سے ازارے جاتی کا ازار کریں اب پانچ سوال آپ کے مکمل ہوئے جن میں سے جو ہے فور اینڈ ہاف آپ کے جوابات درست ہیں آپ جیجز آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں دیکھتے ہیں ریپیڈ فائر سر سولہ حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا سولہ حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا بنو باکر درست غرور میں آ کر قریش نے کون سی شرط مان لی دی سولہ حدیبیہ کی والی سولہ حدیبیہ کو خدم کرنے کی جواب درست ہے دو سوالات کے جوابات آپ نے دیئے دونوں جوابات بلکل درست ہیں کلاپنگ کریں جی ان کے لئے کلاپنگ کریں جی بہت زبردست خطف مقابلہ چل رہا ہے دیکھنے والے ناظرین آپ دیکھیں بچوں نے تیاری کتنی بہتری کی ہوئی ہے کتنی زبردست کی ہوئی ہے قابل رشک ہے یہ آپ بھی امید ہے کہ اس پروگرام کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے ہم آخری ٹیم کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے جج ہمارے جو موجود ہیں وسیم صاحب ان سے یہ کہوں گا کہ سر ابھی تک آپ نے کچھ ریزلٹ وغیرہ مرتب ہے ٹیم کونسی کو مقابلہ سخت لگ رہا ہے مجھے کیسے لگ رہا ہے کہ مقابلہ بڑا تف جا رہا ہے آخری ٹیم کے بعد ہی کوئی فیصلہ ممکن ہو سکے گا کہ کس انداز سے جی ابوبکر یہ آپ لیجئے اور انولپ یہ رکھئے اور لاسٹ ٹیم سے مجھے انولپ لاکھ کے دیں کہ ان کے لکھ میں کون سے سوالات آئے ہیں تیاری تو سارے بچوں نے بہت ہی زبردست قسم کی کی ہوئی ہے اب آپ مجھے لگ رہا ہے ایک تھوڑا سا سست پڑتے جا رہے ہیں کیونکہ کلیپنگ نہیں کریں گے تو پھر مجھے بھی نہیں پتا چلے گا کہ پرگرام کیسا ہو رہا ہے تو ذرا پتا تو چلے ذرا زور سے آپ کی طرف سے کلیپنگ ہوگی تو مجھے پتا چلے گا آپ نے تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے بس یہ لاسٹ ٹیم کی طرف جا رہے ہیں آپ کی داد اور آپ کا حوصلہ آپ کے دوستوں کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے بات ذہن میں رکھیں آپ ٹھیک ہے بیٹا تو پہلا سوال بیٹا آپ کے کیا نام ہیں آپ تھوڑا اپنا تعریف کروائیں آپ نے کرت محمد خلیل جی بیٹا کرت محمد خلیل آپ کونسے سکونس ہیں تعلیم الاسلام تعلیم الاسلام بیٹا دیں اپنے دوست کو فائزہ محمد علی آئزہ فائزہ جی بیٹا فائزہ آپ کونسے سکونسے ہیں تعلیم الاسلام تعلیم الاسلام سکون آپ کیسا سکون ہے آپ کا آپ کے پرسپل صاحب کا کیا نام ہے سر فضل راجب سر فضل راجب فضل راجب صاحب بہت زیادہ مہنتی انسان ہے بڑے قیمتی انسان ہے آپ لوگ بہت محنت کرواتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تیاری کراتے ہیں پلیز کلیپنگ کریں ان کے سکون کے لئے پہلا سوال بٹ آپ سے پہلا سوال ہے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب جب فتح مکہ پر جا رہے تھے تو مکہ کے قریب کس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا فتح مکہ کے لئے جب آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب کس مقام پر پڑاؤ ڈالا اس کی تیاری آپ اگر یہ جواب آپ کو نہیں معلوم تو پھر ہم آگئی طرف بڑھتے ہیں نبی علیہ السلام نے جس مقام پر پڑھاو ڈالا اس جگہ کا نام تھا مد زوران ٹھیک ہے یہ جواب ان کا غلط ہوا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں میجر آپ کا اسلامی کی روز سے سوال آپ کی طرف آگئے آتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا خدمات انجام دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ عنہ سے جب سوال carsیم کے حکم سے گرڑ کو لابا تھوڑا سا تیز مائک میں مائک نزدی کریں تھوڑا تیز بولیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ عنہ کے حکم سے گرڑ کو لابا بستر لگایا اور کجور کا تکیہ بنایا اور دعوت میں چہارے اور منقعے پیش تھوڑا سانس لیں تھوڑا سانس لیں آپ کی آواز اتنی گھبرائی ہوئی ہے اتنے پریشان ہو آپ تھوڑا سا سانس لیں تھوڑا سا سانس لیں ایزی ہو ریلیکس ہو آپ کے آواز ہی گھبرات گھبرات والی نکڑ دیئے آپ یہ سمجھیں آپ کے بابا آپ کے سامنے کھڑے اور آپ ان کو جواب دے رہی ہیں چلیں آپ جواب دیں ٹھیک ہے اور تسلی سے جواب دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آپ علیہ السلام کی زوجہ بیوی جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کر فرماتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اس وقت موجود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے وقت کیا خدمات انجام دے رہی تھی کتنی خوش تھی کتنا زیادہ انہوں نے اس میں ایکٹیویٹی شو کی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر کو لے پا بستر لگایا بہترین اور کجور کی چھائے سے تکیہ بنایا دیکھو اب سانس لیے تو پتہ لگا کہ بھائی جواب بلکہ درست ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوش تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح پر اور انہوں نے بہت سارے خدمات انجام دیں جیسے آپ پتہ ہیں ہم ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہیں تو ساری زمداری کس پر آجاتی ہے ہماری امی پر آجاتی ہے اور پھر وہ ساری اکٹیویٹیز جو ہیں محنت کے ساتھ شروع کر دیتی ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خدمات انجام دیں بہت بہترین بیٹا سوچ سمجھ کے اور ایزی ہو کر جواب دیں ٹینشن نہ لیں آپ اگلا سوال آپ سے میرا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سابزادیاں تھی تو بڑا آسان سوال کتنی بیٹیاں تھی آپ علیہ السلام کی چار سابزادیاں چار سابزادیاں تھی ان کے نام بتا دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیقلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وقیع رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے جی در 남자 بہت درست ہے تو دیکھیں اب یہ ساری بات ہے یاد رکھنے کی نبی علیہ السلام کی کتنی سابزادیاں تھی سارے ذرا اونچی آواز سے مجھ بتائیں گے چار سابزادیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سابزادیاں تھی چار سابزادیاں تھی کون کون سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ امہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ چار سابزادیاں تھی نبی علیہ السلام کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی ٹھیک ہے بٹا تو ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا اور دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا اور یک کے بعد دیگرے پہلے ایک صاحبزادی سے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا جو وہ جب فوت ہو گئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح فرمایا اور فرمایا کہ اگر میری اور کئی بیٹیاں ہوتی تو میں مفہوم اس طرح ہے کہ میں یکے بعد دیگر عثمان آپ کے نکاح میں دے دیتا حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اتنی زیادہ اہمیت تھی حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیونکہ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ سوم اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پر وارنے کیلئے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے اور بیٹی انسان کسے دیتا ہے بیٹی انسان نکاح میں کس کے نکاح میں دیتا ہے کس سے شادی کرواتا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہو جسے بہت زیادہ پسند کرتا ہو اور جس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نبی علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دیں وہ حرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتیں تو انہیں عثمان میں مجھے میں تمہارے نکاح میں یکے بعد دیگرے ان کو دیتا تو یہ ہمارے لیڈرز ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہوگی اس کو آپ جا کر پڑھئے گا اور پھر اس کو پھر اپنی زندگی کا مشل راہ بنائیے گا بھرپور کلاپنگ بچوں کے لیے ان کو پتر لگے کہ آپ ان کی حسنوں کے لیے موجود ہیں بیٹا اگلہ سوال ہے آپ کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کتنے لقب ہیں اور کون کون سے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو علقاب ہیں نمبر ایک عصد اللہ نمبر دو حیدر کرار کیا بات ہے جی زبردست عزمان غنی رضی اللہ عنہ کے دو علقابات ہیں ایک ہے عصد اللہ اور ایک ہے حیدر کرار علی تو علی تھے نجی علی تو علی تھے اور علی کا نام آتے ہی جذبات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں حضوالالی الرضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہی شانے ہیں آپ نے پڑھنا ہے ان کو یہ ہمارے ہی روز ہیں آپ نے پڑھنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت زندگی میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پھر مشاورت نبی علیہ السلام کے ساتھ تو تھے ہی تھے چاروں تینوں بجے خلافہ اس کے بعد آئے حضو بكر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مشریح خاص رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیرے خاص رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشیرے خاص رہے اور ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ تینوں خلفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے ان میں آپس میں اتنی محبت اتنی رغبت اتنا تعلق تھا حضرت علی پر اتنا بھروسہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو اتنا اعتماد تھا ان پر کہ کوئی فیصلہ تینوں خلفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کرتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ تمام مشاورت میں شامل رہتے تھے اور ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تینوں خلفہ بڑی اہمیت دیتے تھے اور انہی سے ہمیں پتا چلا کہ علی تو علی ہے ٹھیک ہے کلاپنگ کریں بیٹا میرے بچوں کے لیے بیٹا آخری سوال آپ کے پاس میں لے کر آ رہا ہوں نیشنل ہی روز میں سے کہ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا یوم پیدائش کیا ہے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا یوم پیدائش کیا ہے اٹھائیس اپریل انیس سو تریالیس اٹھائیس اپریل نائنٹین فورٹی تری انیس سو تینتالیس جواب درست ہوئی میجر شبیر شریف نشان حیدر یہ بھی نشان حیدر اولڈر ہے ہمارے ایک جوان ہیں سپائی ہیں پاکستان آرمی کے اور یہ ان شخصیات کا جو ہم نام لے رہے ہیں میجر شبیر شریف کا بار بار اور میجر تفیل کا یہ ان کے جو ہم نشان حیدر کے نام لے رہے ہیں یہ شخصیات اپریل میں ان کی یوم شہادت ہے اس لیے ہم انہیں کیونکہ رمضان کے ساتھ ساتھ اپریل بھی چل رہا ہے تو ان شخصیات کو ہم خراجیہ کی تحسین اور خراجیہ کی عیدت پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں اسی وجہ سے آج پاکستان زندہ تابندہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ قربانیوں دینے کے لیے تیار ہیں اور محنت کرنے کے لیے تیار ہیں بیٹا کلاپنگ کریں تاکہ اگلے فارمیٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں سر پانچ سوالات پورے ہو چکے ان کے اور ریپیڈ فائر سے پہلے جی ایک چھوٹی سی بریک اگر لے لیں تاکہ اس سلسلے کو پہلے ریپیڈ فائر کر لیتے ہیں جی پھر اس کے بعد بریک پر جاتے ہیں تاکہ پھر اپنے اگلے سیگمنٹ ہمارا رحمہ اوبائی نہم کا ہے جو ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے روزانہ اس میں ایک واقعہ اور ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ اس میں محبت اور تعلق کا جو صحابہ اور آل بیعت کو تھی بیٹا ریڈی ہیں آپ ریپیڈ فائر کے لیے مائک کو قریب کریں مائک کو نزدیک کریں اور اونچی آواز میں جواب دیں آپ نے تاکہ ججز کو آپ کے جواب کی آواز آئے جی سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے مکہ کے لیے روانے ہوئے فتح مکہ کے وقت فتح مکہ کے وقت دس رمضان آٹھ ہجر کو درست محمد بن قاسم کے سندھ پر عملے کے وقت مسلمانوی خلافت کس خاندان کے پاس تھا بنو میا درست سندھ پر عملے کے وقت بینالقوامی سطح پر عموی سلطنت کا درجہ کیا تھا اس زمانے میں سپر پاور کا درست غزہ بدر کب واقع ہوا جواب دے دیں اس کا سوال ہو گیا ہے پورا تو یہ جواب دے سکتی ہیں غزہ بدر کب واقع ہوا آٹھ ہجر کو سن دو ہجر کو سن دو ہجر کو جواب درست ہے کلایبنگ کریں گے چار سوالات ان سے ہوئے ہیں اور چاروں کے جوابات انہوں نے درست دیئے ہیں اب مرحلہ ججز کے پاس ہے ریزلٹس کا اور ہم انشاءاللہ بریک کے بعد چھوٹی سی ایک بریک لے رہے ہیں اس کے بعد رحمہ و بینہوم کا ہے خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہیں مجھ جائیے گا بہت خوبصورت واقعہ ہے بڑا پیارا واقعہ ہے یہ آپ سننے کے لئے انشاءاللہ مجھے امید ہے انتظار کریں گے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد جی تو بریک کے بعد ایک مردہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا مزمان بابر جدون اب اس وقت جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے وہ ہے رحمہ و بینہوم کا رحمہ و بینہوم یہ دراصل اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے یہ آپس میں شیر و شکر تھے یہ اس کو حوالہ دیا گیا بڑھ کر بہت بڑا ایک تعلق ہے بڑے میٹھے اور بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے تعلق والے اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے تعلق میں سکول کا نام لیں سکول کا نام لیں سفہ موڈل سفہ موڈل سکول فرسٹ ہے آئے بھئی آئے فرسٹ والے سر میں جناب احمد شدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں وہ بھی آئیں بچوں میں نامات تقسیم کریں سر نسیم شاہ صاحب آپ پیس اسپیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی ڈیوین سر آپ بھی تشریف لائیں اور لے آئیں ابو بکر آپ بیٹا وہاں سے گفٹ لائے کر دیں آئیں بیٹا فرسٹ پرائس ٹیم سر یہاں تشریف لائیں سر آئیں سر دونوں ججز صاحبان بھی تشریف لائیں اور دوسری پوزیشن سے پہلے بچوں میں گفٹ دیں آپ ادھر سے آئیں بیٹا سر سے گفٹ لائیں آئیں سر آئیں تشریف لائیں اس کو جیب میں ڈالیں جی سر صحیح ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ابو بکر یہ لیں آپ دیں آپ دیں سر کو وہ دیں گے سر کوpod آپ سر کو دیں جی کلاپنگ کریں میٹا ان کے لئے دونوں ادھر دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں بیٹا دونوں سامنے دیکھیں clapping کریں جی clapping ان کے لئے ان کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں ان کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں سار ان کو سرٹیفکیٹس بھی دینے ان کے سرٹیفکیٹس میں نے آپ کو یہ لے سر ان کو سرٹیفکیٹس بھی ضرور دیں سر intelligent brains کی طرف سے ان دونوں بچوں کے لئے سرٹیفکیٹس بھی ہیں بہت 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 آپک پوزیشن tehdään hire ہیں کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر جائیں بیٹا sekkend position is you ua dhf foundation k compromising приех ڈ��로 junge me ڈی ڈی فاؤنڈیشن کی کلاپنگ ہونی چاہیے بٹا ان کے لیے ان کے سارٹیفیکٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹا کلاپنگ کر دیں ٹھیک ہے بٹا اچھا اب تھرڈ پوزشن ہم تھرڈ پوزشن آناؤنس کریں گے تھرڈ پوزشن آناؤنس کریں گے تھرڈ پوزشن ان کے آناؤنسمنٹ ہوگی اور تھرڈ احمد بھائی اسی میں رکھ کے لائیں اس میں کوئی نکال رہے ہیں اس میں سے جی بٹا یہ لیں تھرڈ پوزشن کے ناؤنسمنٹ ہم جلدی سے کریں گے جلدی سے تھرڈ پوزشن آناؤنس کر دیں تھرڈ پوزشن آناؤنس کر دیں اس میں رکھیں اس کو پر رکھے لکے جائیں اس کو پر رکھیں تھرڈ پوزشن سر آناؤنس کر دیں یہ بنا نا تھرڈ پوزشن آناؤنس کر دیں تھرڈ پوزشن آناؤنس کر دیں تھرڈ پوزشن گروپ نمبر فور اسلام سکول کے لیے تھرڈ پوزشن بیٹھائیں بیٹھا اپنے سیڈی کٹس لیں اپنے نامات لیں تعلیم الاسلام سکول نے تھرڈ پوزشن آسل کی ہے کلاپنگ کرنے کے لیے بیٹھائیں نامات لیں اپنے سیڈی کٹس لیں کلاپنگ کرنے جی بٹھا گئے یہاں پر ہم اپنے اس پرگرام کے سیسلے کو یہاں پر ختم کریں گے اور امید ہے آپ کو آج کا پرام بڑا پسند آیا بچوں نے بڑی محنت کی بڑا تیاری کر کے آئے اور میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ روزانہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اور گیارہ سے بارہ بچ تک آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دا فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ